اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور حشر کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر اٹھارا آیت نمبر انیس آیت نمبر بیس آیت نمبر اکیس یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور تم اُن لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کی احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ اہلِ نَارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ باہم برابر نہیں جو اہلِ جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو اہلِ نَار ہیں وہ ناکام ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تُو دیکھتا کہ خوفِ الٰہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی تشریح میں نہیں کرتا اس لیے کہ اس کی تشریح میں تھوڑی تفصیل ہے انشاءاللہ جب میری تفصیل آئے گی اس میں دیکھ لینا اب پڑھ لیجے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ و نصر عبدہ و هزمال احزاب وحدہ اللہم ارفا عنا البلا والوبا اے اللہ پوری انسانیت جو پریشانے میں مبتلا ہے عافیت سے ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے آپ ہر چیز پر قادر ہیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی